کرونا وائرس آج سے ملک بر میں پچاس سے انسٹھ سال افراد کو کرونا کے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا آغاز کیا جائے گا وزیر سیہت پنجاب ڈاکٹر یاسنین راشد کہتی ہیں حکومت اور عوام مل کر کرونا کو شکست دیں گے عوام کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط کریں دنیا بھر میں کرونا سے تیس لاکھ سے زائد انسان لکمہ اچھل بن چکے چودہ کروڑ پینتیس لاکھ سے زائد مریض امریکہ میں پانچ لاکھ بیاسی ہزار برازیل میں تین لاکھ خطفتر ہزار بھارت میں ایک لاکھ بیاسی ہزار میکسیکو میں دو لاکھ تیرہ ہزار روس میں ایک لاکھ چھہ ہزار فرانس میں ایک لاکھ ایک ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو سات اور سعودی عرب میں چھہ ہزار آٹھ سو چھالیس اموال وزیر اعظم عمران خان آج نوشہرہ اور پشاور کے ایک روزہ دورہ کریں گے جہاں وہ کم آمدنی والے افراد کے لیے جلوزہی ہاؤزنگ اسکیم نوشہرہ کا آغاز کریں گے وزیر اعظم چترال، بونی، مستوج، شندور، سڑک کے وحالی منصوبے کا بھی سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر اعظم خیبر ٹیچنگ اسپتال کے نئے اوپی ڈی بلوک کے افتتاق کی تقریب میں مہمانیں خصوصی ہوں گے وزیر اعظم پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ بعض اوپوزیشن جماعتوں نے حال یا نہ خوشگوار واقعے پر بھی سیاست چمکانے کی کوشش کی قوم کو جب متحد کرنے کی ضرورت تھی اس وقت اوپوزیشن قوم کو تقسیم کر رہی تھی پاک دردی ہم سے اتحاد کا تقاضہ کر رہی ہے اور یہ کرز اتارنا سب پر واجب ہے حکومتی کاوشیں رنگ لے آئیں کل ادم تحریک لبیک نے مرکزی درنے سمیت ملک پر میں احتجاج ختم کر دیا کارکنان قیادت کے اعلان کے بعد واپس چلے گئے قومی اسیمبلی میں فرانس کے خلاف قرارداد پیش گستا خانہ خاکوں کی پرزور مزمت فرانسیسی سفیر کو متبدر کرنے کے معاملے پر بحث کی جائے یورپی ممالک کو معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے تمام مسلم ممالک سے بات کی جائے اتدائی بحث کے بعد اجلاس جمعے تک ملتوی مسپیکر نے اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کی ہدایات کر دی فرانسیسی سفیر سے متعلق قرارداد پر اپوزیشن تقسیم پیپلز کوارٹی گھائی اجلاس میں شرکت نہیں کی نون لیگ اور جے یو آئی کی قرارداد کی ہمایات آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا آپ اپنے ہاتھ میں رہیں آپ بھی اپنے ہاتھ میں رہیں آپ جو اپنے ہاتھ میں رہیں اپنی سیٹ پہ جائے اپنی سیٹ پہ جائے آپ کو شرم نہیں آتی میں جوتا اتار کر ماروں گا آپ کو سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی سپیکر اسد کیسر کو دھمکی زبان درست کریں اپنی حد میں رہیں سپیکر اسد کیسر کی وارننگ شاہد خاکان عباسی کی سپیکر کے ساتھ رویہ کی مضمت کرتا ہوں وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں شاہد خاکان عباسی کو سپیکر سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کی حکومت نے کوئی بڑا تیر مارا تھا ان کا رویہ ہمیشہ منافقہ نہ ہوتا ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وزیراعظم اسیمبلی میں پالیسی بیان دیں رانوما نون لیگ شاہد خاکان عباسی کا قومی اسیمبلی میں بڑا مطالبہ کہاں اپوزیشن سے حکومت نے اور نہ ہی سپیکر نے رابطہ کیا حکومت خفیہ معاہدے کرتی ہے اور پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے سپیکر اسد کیسر تحفظ ناموس رسالت پر بات نہیں کرنے دیں گے تو آج جو ہوا آئندہ اس سے بھی بتر ہوگا ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے دعوے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا موڈرل ٹاؤن کا منظر بھی ہم نے دیکھا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور نورالحق قادری کی نون لیگ پر کڑی تنقید کہاں ہمارا طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے مقصد اور منزل پر کوئی اختلاف نہیں